اسلام علیکم آپ نے بچپن سے ہی سن رکھا ہوگا کہ انسان چاند پر پہنچ چکا ہے کچھ لوگوں کا ماننا ہے کہ یہ بالکل سچ ہے کہ انسان نے چاند پر قدم رکھا ہے جبکہ دنیا میں ایسے لوگوں کی بھی کمی نہیں ہے جن کا یہ کہنا ہے کہ انسان کبھی بھی چاند پر نہیں پہنچا آج کی اس ویڈیو میں میں ان بارہ میں سے چھے لوگوں کے بارے میں بات کروں گا جن کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے کہ وہ نہ صرف چاند پر پہنچے بلکہ ان میں سے ایک نے تو چاند پر گولف بھی کھیلی تھی ان بارہ لوگوں کے بارے میں بھی بہت سے لوگوں کا یہی کہنا ہے کہ وہ بھی چاند پر نہیں پہنچے جبکہ اکثریت کا یہی ماننا ہے کہ ان بارہ لوگوں کو یہ اعزاز حاصل ہو چکا ہے کہ وہ دنیا کے پہلے بارہ لوگ ہیں جنہوں نے چاند پر اتر کر چہل قدمی کی ہے اس بحث میں جائے بغیر کہ وہ چاند پر پہنچے تھے کہ نہیں آج ہم اس ویڈیو میں صرف یہی جاننے کی کوشش کریں گے کہ دنیا کی وہ کون سے بارہ لوگ ہیں جن کے بارے میں امریکی حکومت اور ناسا کا یہ کہنا ہے کہ وہ چاند پر بھی اترے ہیں اور انہوں نے چاند کی وادیوں کی سیر بھی کی ہے اس کے علاوہ اس ویڈیو میں ہم یہ بھی جاننے کی کوشش کریں گے کہ جو خلابہ اس چاند پر اترے تھے ان کے پاس اپنی زندگی کے آخری وقت تک کتنا پیسہ تھا تو چلیے سب سے پہلے اس شخص کے بارے میں بات کر لیتے ہیں جس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ وہ چاند پر اترنے والا دنیا کا پہلا انسان تھا چاند پر اترنے والا دنیا کا پہلا انسان نیل آمسٹرونگ پانچ اگست 1930 کو امریکی ریاست اوہیو کے شہر میں پیدا ہوئے نیل آمسٹرونگ امریکی خلابات تھے ان کے بارے میں امریکہ نے آج سے پچاس سال پہلے یہ دعویٰ کیا تھا کہ یہ دنیا کی وہ پہلے انسان ہے جنہوں نے زمین سے باہر نکل کر تین لاکھ چوراسی ہزار چار سو کلومیٹر کا سفر طے کرتے ہوئے چاند پر قدم رکھا تھا سولہ جولائی انیس سو انتر کو ایک خلای گاڑی اپولو گیارہ تین خلابازوں کو لے کر چاند کی طرف روانہ ہوئی زمین سے روانگی کے پانچ دن بعد اکیس جولائی انیس سو انتر کو پاکستانی وقت کے مطابق رات ایک بچ کر سترہ منٹ پر وہ خلای گاڑی چاند پر اتری چھ گھنٹے بعد خلابازوں نے چاند پر قدم رکھا اپولو کی گاڑی کے دو حصے تھے جن میں سے ایک حصہ الگ ہو کر چاند پر اترا جسے چاند گاڑی یعنی ایگل کہا جاتا ہے اور دوسرا حصہ پائلٹ گاڑی کولمبیا تھی جو کہ چاند کے گرد چیک کر لگاتی رہی چاند گاڑی میں نیل آمسٹرون کے علاوہ دو خلاباز اور بھی تھے جن میں سے ایک مائیکل کولن پائلٹ گاڑی میں رہے کیونکہ مائیکل کولن زمین سے تین لاکھ کلومیٹر دور اکیلے تھے اس لئے انہیں اس وقت کے دنیا کی تنہا ترین انسان کے نام سے بھی جانا جاتا ہے چاند پر اگل کے اترنے کے تھوڑی دیر بعد جب امریکی خلاباز نیل آمسٹرون نے چاند گاڑی سے نکل کر چاند پر پہلا قدم رکھا تو اس وقت ان کے الفاظ یہ تھے انسان کا یہ چھوٹا سا قدم انسان کے لئے ایک بڑی چلانگ ہے آج نیل آمسٹرون اس دنیا میں موجود نہیں ہے کیونکہ 21 جولائی 1969 کو چاند پر جانے والا یہ انسان 25 اگست 2012 کو 82 سال کی عمر میں اس دنیا سے بھی چلا گیا نیل آمسٹرون کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ جب وہ اس دنیا سے رخصت ہوئے تو ان کے پاس 8 ملین ڈالر کی بڑی رقم موجود تھی چاند پر اترنے والا دنیا کا دوسرا انسان چاند پر اتر کر جن 12 لوگوں نے چہل قدمی کی ان میں سے 8 تو اس دنیا سے رخصت ہو چکے ہیں جبکہ چار ابھی زندہ ہیں جن کے بارے میں امریکہ نے یہ بتایا تھا کہ نیل آمسٹرون کے بعد جو خلا باز چاند پر اترا تھا وہ ایلڈرین ہی تھے 20 جنوری 1930 کو امریکی ریاست نیو جرسی کے ایک چھوٹے مگر خوبصورت قصبے گلین ریج میں پیدا ہوئے جب ایلڈرین 21 جولائی 1969 کو چاند پر اترے تھے تو اس وقت وہ چاند پر بلکل اکیلے نہیں تھے کیونکہ نیل آمسٹرونگ ان سے پہلے ہی اخلائی جہاں سے اتر کر چاند پر موجود تھے ایلڈرین نے جیسے ہی چاند پر قدم رکھا تو چاند کا نظارہ دیکھ کر انہوں نے اس وقت یہ کہا تھا خوبصورت نظارہ مگر انتہائی سنسان اس کے بعد ان دونوں نے چاند کی سرزمین کا جائزہ لیا اور ان دونوں نے چاند پر ایک لوگ بھی نصب کی جس پر یہ لکھا تھا یہ وہ جگہ ہے جہاں سیارہ زمین سے آ کر انسان نے پہلی مرتبہ قدم رکھا اور جو پوری انسانیت کے لیے امن کا پیغام لے کر یہاں آیا ان کے چاند سے زمین پر واپسی کے بارے میں امریکہ نے یہ بتایا تھا کہ ان دونوں خلابازوں نے چاند سے زمین پر آنے سے پہلے چاند کی تصویریں لیں چاند کی مٹی اور پتروں کے نمونیں جمع کیے اور ان دونوں نے چاند پر امریکہ کا پرچم بھی لہرائیا اس کے بعد ان دونوں نے ہمیشہ ہمیشہ کیلئے چاند پر دوبارہ کبھی نہ آنے کیلئے خلائی گاڑی ایگل کی طرف قدم بڑھائے اور اس میں سوار ہوئے جو چاند کے گرد چکر لگاتے ہوئے اپولو گیارہ جہاز تک پہنچی ایلڈرین نے انیس سو اکتر میں ناسا سے ریٹائرمنٹ لے لی تھی پر ریٹائرمنٹ کے بعد بھی ایلڈرین کی دولت میں کوئی کمی نہیں ہوئی کیونکہ آج بھی ان کے پاس بارہ ملین ڈالر یعنی ایک کروڑ بیس لاکھ امریکی ڈالر موجود ہیں جو کہ اس وقت پاکستانی رپو میں تقریباً ایک ارب ساٹھ کروڑ اکیس لاکھ روپے بنتے ہیں کچھ مہینوں پہلے امریکی صدر ڈونلڈ ٹرم نے سپیس پولیسی ڈائریکٹی ون نامی حکم نامے پر دستخط کیے تھے جسے امریکیوں کی چاند اور پھر مریخ پر جانے کے نئے مشن کی بنیاد قرار دیا جا رہا ہے اس تقریب میں چاند پر جانے والے دنیا کے دوسرے خلاباز ایلڈرین بھی موجود تھے ایلڈرین ان لوگوں میں سے ایک ہے جو اس بات کے حامی ہے کہ امریکہ چاند کے علاوہ بھی کائنات میں کسی اور سیارے پر قدم رکھے ناسا کے مطابق 14 نومبر 1979 کو اپولو گیارہ مشن کے چار مہینے کے بعد اپولو بارہ مشن میں جو تین خلاباز چاند کے سفر پر روانہ ہوئے تھے ان میں پیٹ کونراد ریچرڈ فرانسس اور ایلن بن شامل تھے پر ان میں سے جس خلاباز کو چاند پر اترنے والے دنیا کے تیسرے انسان کا عزاز حاصل ہوا وہ پیٹ کونراد تھے پیٹ کونراد دو جون 1930 کو امریکی ریاست پینسلوینیا کے شہر فیلیڈلفیا میں پیدا ہوئے اور 1962 میں باحثیت خلاباز ناسا میں شامل ہوئے چاند گاڑی جب کونراد کو لے کر چاند پر اتری تھی تو کونراد نے چاند گاڑی سے باہر نکل کر جیسے ہی چاند پر قدم رکھا تھا تو انہوں نے چاند پر خوشی سے یہ نعرہ لگاتے ہوئے کہا نیل کے لیے چاہیے عمل بہت چھوٹا ہو پر میرے لیے بہت بڑا ہے یہاں انہوں نے نیل آمسٹرونگ کے چاند پر اترنے کے بارے میں بات کی تھی کونراد نے چاند سے زمین پر آنے کے بعد مزید چار سال تک یعنی 1973 تک ناسا کے ساتھ کام کیا اور ریٹائر ہونے کے بعد انہوں نے امریکن ٹیلی وین این کمیونکیشنز کے ساتھ کام کیا کونراد کے پاس اپنی زندگی کے آخری وقت تک دو میلین ڈالر تھے جو کہ چھبیس کروڑ ستر لاکھ پاکستانی روپے بنتے ہیں کونراد آٹھ جولائی انیس سو نانانوے کو انتر سال کی عمر میں ایک موٹر سائیکل کے حادثے میں اس دنیا سے چل بسے تھے چاند پر اترنے والا دنیا کا چوتھا انسان ناسا کے مطابق پیٹ کونراد کے بعد دنیا کا وہ چوتھا انسان جس نے چاند پر اتر کر چہل قدمی بھی کی اس کا نام ایلین بین ہے ایلین بین وہ خلاب آس تھے جو اپولو بارہ مشن میں کونراد کے ساتھ ہی چاند کے سفر پر روانہ ہوئے تھے ایلین پندرہ مارچ انیس سو باتیس کو امریکہ کے شہر ویلر میں پیدا ہوئے جس دن ایلین نے چاند پر قدم رکھا اس دن ان کی عمر سنتیس سال آٹھ مہینے اور چار دن تھی ایلین کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ وہ چاند پر اترنے والے چوتھے انسان ہونے کے ساتھ ساتھ چاند کے مغرب میں چاند گاڑی کو انتہائی احتیاط سے اتارنے والے دنیا کے دوسرے پائلٹ بھی ہیں اس کے علاوہ انہیں یہ عزاز بھی حاصل ہے کہ وہ دنیا کے واحد ایسے مسوور ہیں جنہوں نے چاند پر جا کر چاند کے جو نظارے دیکھے انہیں زمین پر واپس آ کر اپنی پینٹنگز میں اتار دیا انہوں نے اپنی پینٹنگز میں چاند کے نظاروں کے علاوہ خلا میں جو مناظر دیکھے ان پر بھی پینٹنگز بنائیں ایلین 26 مئی 2018 کو 86 سال کی عمر میں اس دنیا سے رخصت ہوئے انہوں نے اپنی زندگی میں 86 ملین ڈالر کمائے چاند پر قدم رکھنے والا دنیا کا پانچوہ انسان ناسا کے مطابق 31 جنوری 1971 کو اپولو 14 کے تین خلابازوں میں سے دو خلاباز ایسے تھے جو چاند پر اترے تھے ان میں سے ایک خلاباز جس کا نام ایلین شہفر تھا وہ دنیا کے پانچوے خلاباز تھے جنہیں چاند پر قدم رکھنے کا موقع ملا ایلین 18 نومبر 1923 کو امریکی ریاست نیو ہمشائر کے علاقے اس دیری میں پیدا ہوئے ایلین نے نوجوانی میں ہی جہاز اڑانا سیکھ لیا تھا اس کے بعد ایلین نے نیوی میں شامل ہو کر دوسری جنگ عظیم میں بھی حصہ لیا اس کے بعد ان کا تعلق ناسا سے جڑ گیا ایلین کے بارے میں ناسا کا کہنا ہے کہ وہ دنیا کے پہلے انسان ہے جنہوں نے چاند پر جا کر کوئی کھیل کھیلا تھا یعنی انہوں نے چاند پر جا کر گولف کھیلی تھی اس کے بعد انہوں نے چاند کے سیمپل اکٹھے کیے اور زمین پر اتر آئے اور 21 جولائی 1998 کو اس دنیا سے رخصت ہوئے ایلین کے پاس اپنی زندگی کے آخری وقت تک 17 ملین امریکی ڈالر موجود تھے جو کہ پاکستانی رپوں میں تقریباً دو ارب 28 کروڑ 51 لاکھ روپے بنتے ہیں چاند پر قدم رکھنے والا دنیا کا چھٹا انسان ایڈگر مچل 17 ستمبر 1930 کو پیدا ہوئے ایڈگر وہ امریکی خلاباز تھے جو اسی خلائی جہاز میں سوار تھے جس کے ذریعے ایلین شیفٹ چاند پر اترے تھے ناسا کے مطابق ایلین شیفٹ کے بعد ایڈگر مچل چاند پر اترنے والے دنیا کے چھٹے انسان تھے ایڈگر مچل کے بارے میں ناسا کا مزید کہنا ہے کہ ایڈگر نے چاند گاڑی کو چاند کے پہاڑوں والے علاقے میں اتارا تھا اور وہاں ایلین شیفٹ کے ساتھ چاند پر نو گھنٹے گزارے تھے وہ چاند پر سب سے زیادہ پیدل چلنے والے انسان بھی ہیں اور انہوں نے چاند پر ایلین شیفٹ کی امریکی پرچم پکڑے ہوئے تصویر بھی کھینچی تھی جس میں ان کا سایہ بھی نظر آتا ہے ایڈگر مچل اور ایلین شیفٹ چاند پر اپنی زندگی کے سب سے بہترین اور یادگار نو گھنٹے گزارنے کے بعد چاند گاڑی میں سوار ہو کر روانہ ہوئے اس وقت انہیں اندازہ تھا کہ اب وہ زندگی میں کبھی بھی چاند پر دوبارہ لوڑ کر نہیں آئیں گے ناسا کے مطابق چاند پر قدم رکھنے والے دنیا کے بارے میں سے چھے خلابازوں کے بارے میں تو تو آپ نے اس ویڈیو میں جان لیا باقی چھے خلاباز کون تھے ان کے بارے میں بھی میں آپ کو بتاؤں گا اس ویڈیو کے پارٹ ٹو میں اگر آپ نے اس چینل کو سبسکرائب کیا ہوا ہے اور آپ تک میری آنے والی نئی ویڈیوز نہیں پہنچتیں تو آپ کو سبسکرائب بٹن کے ساتھ گھنٹی بنی ہوئی دکھائی دے رہی ہوگی اگر آپ اس پر کلک کرتے ہیں تو آپ تک میری آنے والی تمام نئی ویڈیوز پہن جائیں گی تو چلیے اگلی ویڈیو کے ساتھ ملتے ہیں اللہ حافظ